جی سینیٹر فیدہ صاحب بتائیں جی سر یہ کیا بات ہے جی بتائیں فیدہ صاحب جی فیدہ صاحب سنیں اس کی بھی سنیں نا جی وہ بھی تو سینیٹر رہے ہیں نہیں ہے مشتاق صاحب اس کو بھی مانے نا جی تشریف رکھیں شکریہ چرمی صاحب فیدہ صاحب بات کر لیں لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آج تیزنا دن ہے کہ میرا پیش دفعہ بل سے ٹھیک ہے سر ابی دنے ہوگے دو دفعہ میرے سر آپ آؤوس میں رہے ہیں آج تاہے میں آخری بندہ جب یہاں سے بس کرے تو جاؤں گا میں پورا ٹائم دے کے سنوں گا آج لیڈر آف داپوزیشن نے بھی گلہ کیا ہے انہیں سب کی سنیں گے جی بتائیں شکریہ چرمی صاحب سر کل ہمارے ملاکن میں ایک ہمارے سماجی کارکن قتل ہوا ہے صحابی ہے اور بہت بے دردی سے شہید کیا گیا اور یہی تاہہ کہ اس سے ایک مہینے پہلے جو ہے نا اس کو یہ نوٹس وغیرہ ڈی سی وغیرہ سے اور اسسٹنٹ کمیشنر کی طرف سے بھی مل رہے تھے سوشن میڈیا بھی بھی اور یہی ہے کہ سر کل پورا ملاکن ڈسٹرک جتنی بھی لوگ تھے ساتھ اور بھی ڈسٹرک کے لوگ نکلے ہیں اور چھے گھنٹی جو ہے نا ڈیڈ باڈی کو روڈ پہ رکھا تھا اور اسی طریقے سے روڈ بھی بنتا پورا اشارہ ہے نیچے کے جو مین روڈ تھا وہ بھی بنتا اور یہی ہے کہ وہ ایک سماجی کارکن تھا یہی تھا کہ منشیات پروش اور بڑے جو سرکردہ وہاں کے چدرہت ہے وہاں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا صحابی برادری سے بھی وہ تھا اور میں ان کی وساست سے ان کو بھی وہ کرتا ہوں کہ اس بات کو وہ اٹھائے کیونکہ یہ پورا ملک میں اٹھا آیا ہے اور یہی ہے کہ سر اس کے ساتھ جو ہے نا ایک جوڈیشنل انکویری ہائی کورٹ کے لیول پہ یا ہیومن ریٹس کے اس پہ بیجے کہ وہ ایک غریب بچہ ہے غیر شادی شدہ ہے اس کے بعد آپ کو دے رہے ہیں نا ٹائم بیرامن تنگی اس کے بعد آپ ٹائم لے آپ کیوں انٹرپٹ کیوں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ بولیں نا اپنی باری پہ بول لیں پیٹیں جی تشریف رکھیں بیرامن تنگی آپ نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے پلیز ایسے نہ کریں اس طرح اس میں میرے گاؤں کے لوگ تھے میں جانتا ہوں دونوں کی میں اس کی بھی بات کرتا ہوں وہ بھی بیدردی سے اور بغیر گناہ کے جو ہے نا وہ اس کو بھی شہید کر دیا گیا عمر حیاتو اور محمد زادہ اگروال جو ہے نا وہ صحابی تھا اس کو بھی شہید کر دیا گیا سر میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس ہاؤس کے اور ان لوگوں کے وساست سے کہ اس کی جو ہے نا جو ڈیشنل انکویری جو ہے نا وہ ہائی کورٹ وہ صوبائی گورنمنٹ بناتا ہے میں نہیں بناتا ہوں میں کمیٹی کو بیج سکتا ہوں یا ریپورٹ لے سکتا ہوں یا منسٹر صاحب ہمیں یقین دیانی کرائے کہ اس بیچار لوگ کے ساتھ جو ہے نا انصاف ہو جائے اور منسٹر صاحب اس کے حوالے سے کچھ ہمیں تسلی دے کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک ہے جی وہ مل جائے تینکیو صاحب میں اکٹے جواب دے دیں یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو پھر اکٹے جی آنریبل سینیٹر بیرامن تنگی صاحب پھر مصطاق صاحب آپ کو دیتے ہیں